ہمارے ہاں مارکٹ میں بہت سارے ملتے ہیں مشروم لیکن بہت سارے لوگ نہیں جانتے اور کھاتے بھی نہیں ہیں جبکہ اس کو کھانا چاہیے بہت اچھی چیز ہے بہت ہی فائدہ مند ہے حدیث سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھنبی یعنی مشروم ہمارے ہیں جس کو کہا جاتا ہے وہ من میں سے ہے یعنی منہ والسلوہ میں سے ہے پتا ہوگا آپ کو بنی اسرائیل کے لئے اللہ تعالی آسمان سے غزہ اتارتے تھے منہ والسلوہ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یعنی یہ کھنبی یہ مشروم جو ہے یہ منہ والسلوہ میں سے ہے اور آپ نے کہا وما اوہا شفاء للعین اور اس کا پانی یہ آنکھ کے لئے شفاء ہے تو ناظرین یہ ایک بہت اچھی چیز ہے جس کو کھانے کی مجھے اور آپ کو عادت بنانی چاہیے گھروں میں پکائیے یاد رکھئے کچھ پھل ایسے ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالی نے تاثیر رکھی ہے جیسے کھجور ہے شہد ہے کلونجی ہے اس کے کنٹینیوز انشاءاللہ ہم لوگ فائدے دیکھیں گے آگے کے اپیسوڈز میں بھی کہ میں بتاؤں گا اس سے کیا کیا فائدے ہیں اور جیسے کہ اس سے آنکھ کے لئے فائدہ ہے تو جن لوگوں کی آنکھیں کمزور ہیں چشمہ لگا ہے موٹا چشمہ لگا ہے وہ اس کو زیادہ یوز کیجئے انشاءاللہ ڈاکٹر سے بات کر کے یوز کیجئے کوئی حکیم وغیرہ ہو تو اس سے صلاح لے کر کے یوز کیجئے انشاءاللہ یقیناً یہ آنکھوں کو فائدہ پہنچانے والی چیز ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی